السلام علیکم ویورز کیسے آپ امید ہے ٹھیک ہوں گے خوش رہے آباد رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے جی تو ویورز آج میں آپ کے لئے لیکن کیا ہی ہوں ہوم میٹ چاڑ مسالہ آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے اور روزے تو ماشاءاللہ سب نے رجب سے تقریباً شروع کر دیئے ہوئے ہیں تو اب ہر گھر کی ضرورت چاڑ مسالہ ہے جہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے کھانے پینے کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں اللہ رحمانی رحم چاڑ مسالہ بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے نا اس میں سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے جو ہے وہ پچاس گرام نمک ہے اس کے بعد اس میں ہمیں چاہیے سفید سیرہ پچاس گرام کالا نمک ہمیں چاہیے اس میں پینتیس گرام سوکھا دنیا ہمیں چاہیے اس میں پچاس گرام ٹاٹری ہمیں چاہیے پندرہ گرام اجوائن ہمیں چاہیے پانچ گرام ہمچور پاوڈر ہمیں چاہیے پچاس گرام اور لال مرچ ہمیں چاہیے پندرہ گرام جی تو یہ تو انگریڈینز ہیں جو ہمیں اپنے اس کے چار مسالے کے لئے چاہیے یقینا یہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں میں نے اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں اس میں ڈالی اگر میں پھر وہ دوسری بھی اس میں وہ جو ایسیڈ وغیرہ جو جو ڈلتے ہیں نا وہ کیونکہ ہر کسی ہے گھر میں موجود نہیں ہوتے اسی لئے میں آپ کو سمپل بتا رہی ہوں کیونکہ رمضان کا مہین ہے انشاءاللہ سٹارٹ ہونے والے ہیں اور آپ کو بتا ہے چار مسالہ ہر گھر کی یہ تو ضرورت ہے اور بلا ناغہ کی ضرورت ہے تو یہ نہائی سمپل گھر کے مسالوں سے بزار سے ہزارہ گناہ بہتر چاہ مسالہ آپ کو بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں اس کے لئے جو ہم نے ڈرائی روست چیزیں کرنی ہے نا اس میں ہمیں زیرہ ڈرائی روست کرنی ہے سکھا دھنیا ڈرائی روست کرنی ہے اور اجوائن ڈرائی روست کرنی ہے تاکہ ان کا جو آئل ہے نا وہ نکل کے آئے تو یہ اب جو چیزیں ہیں نا اس کو سکھا دھنیا میرا میرا ڈرائی روست پہلے سے کر کے نا میں نے گرائنڈ کیا ہوئے تو اسی لئے میں باقی یہ دو چیزیں گرائنڈ کرتی ہوں تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں زیرہ آپ کا ساف ستھنا ہونا چاہیے آپ ساف اس میں ڈالنے سے پہلے چیک کر لیں کہ کسی قسم کا کوئی کنکر وغیرہ یا کوئی چیزیں اس کے اندر نہ ہو یہ میرے اس میں کالی میرچ کے دو تین دانے گریوں میں ہواپ سمجھے شاہد اور دوسرا نمبر پہ اجوائن ہے اس کو بھی آپ چیک کر لیں اس میں بھی باریک باریک چھوٹ چھوٹے پتھر ہوتے ہیں ان کو ہم نے اتنی دے تک ڈرائی روست کرنا ہے کہ اس میں سے اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے جلانا نہیں ہے مسالوں کو بس ہلکی سی تاکہ ان کا جو مسالوں کا اپنا آئل ہے نا وہ نکل جائے بس اتنا سا ہم اس کو کریں گے یہ چاٹ مسالیں آپ گھر پہ بنائیں آپ کو ایک تو سستے بہت پڑھیں گے دوسرے ساف سترے گھر کے مسالیں اگر آپ کو اور بھی کسی مسالے کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو تمام مسالے میں بنانا آپ کو گھر پہ سکھاؤں گی جو بزار کے مسالے ہیں نا ایک تو وہ ہمیں تو مہنگے پڑھتے ہیں دوسرا ہمیں نہیں پتا وہ کس طرح کے بنے ہوتے ہیں کیا ہے کیا نہیں آپ ساف ستری چیزیں اپنے گھر میں بنائیں اور اپنے بچوں کو گھرولوں کو صحت مند چیزیں کھلائیں اور بزار سے آپ کو پتہ ہے اتنا سا پیکٹ ہوتا ہے اور اس میں مسالہ کتنا ہوتا ہے جو مشکل سے دو تین دفعہ چاہٹ کے اوپر ڈلتا ہے اور گھر کا تو یہ نا کہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو آپ جتنا مرضی اس کو گھر پہ آپ بنائیں اور اپنے گھر میں آپ چیزوں میں یوز کریں یہ ہمارا رائے روز ہو گیا اب بہت بیاری خوشبو نکلا ہے اس میں سے اب اس کو ہم کریں گے تھنڈا اس کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے گرائنڈ کرنا ہے اس کو ہم کسی پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں یہ جب اپنے مسالے ہم یہ میرے تھنڈے ہو گئے ہیں بلکل اب ان کو ہم گرائنڈ کر لیں گے زیرا یہ جو ہے کالی ملچ وہ بھی ہم اسی میں ڈالیں گے اور یہ جو ہماری ٹاٹری یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ موٹے دانوں میں ہوتی ہے اس کو آپ سٹریک ایسٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو آپ ٹاٹری بھی کہتے ہیں یہ آپ کے مسالے میں کھٹا پن پیدا کرتی ہے اور آم چور پاؤڈر کا تو آپ کو پتا ہی ہے یہ کھٹا سا یہ بھی ہوتا ہے اس سے بھی آپ کے مسالوں میں کھٹا سا پیدا ہوتی ہے اور یہ جو سٹریک ایسٹ ہے یہ آپ کے مسالوں کو خراب ہونے سے بھی بچاتی ہے آپ کسی بھی چیز میں جب اس کو شربت وغیرہ میں ان چیزوں میں آپ یوز کرتے ہیں سیف کرنے کے لیے تو یہ اس صورت میں یوز ہوتی ہے تو اب اس کو ہم گرائنڈ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زیرا جو ہے نا یہ دیکھیں اس کو ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے بہت اچھا سا اب یہ سوکا دھنیا میں نے ذرا دردرہ سا کیا ہوا تھا اس کو میں ایک دوا پھر ذرا باریک فارم میں کر لوں گی اب یہ میپس ٹاٹ فری ہے اس کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے اور یہ نمک میرا موٹے والا ہے تو اس کو بھی میں ساتھ گرائنڈ کر لوں گی ہمارے مشلہ بہت اچھے سے گرائنڈ ہو گئے ہیں اب اس میں یہ میں نے سوکا دھنیا سفیر زیرا اور کالی مرچ ان تینوں کو میں نے دوبارہ ایک کٹھا مکس کر کے نہ تو میں نے ان کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ آگیا ہے اب یہ ہمارے پاس آگیا ہے اور یہ نمک اور ٹاٹری سٹریک ایسیڈ ان کو میں نے مکس کر کے دونوں کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ آگئی ہماری لال مرچ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت آسانی سے اور بہت جلدی ظاہر بات ہے گرائنڈر ہر گھر میں موجود ہے مسالہ بنانے کے لیے سب کچھ تو آپ یہ ہر چیز اپنے گھر پہ آرام سے بنا سکتے ہیں یہ کالا نمک آگیا یہی چیزیں بزار کے مسالوں میں ہوتی ہیں جس کو ہم بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو آپ گھر پہ بنائیں آپ کے بچے یہ بھی بہت شوک سے کھائیں گے میں تو بہت عرصہ مجھے ہو گیا ہے جب سے میں یہ چار مسالہ اپنے گھر پہ بناتی ہوں اگر آپ اس کو چھاننا چاہتے ہیں تو چھلنی میں سے آپ اس کو چھان لیں لیکن مجھے یہ ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ دردرہ سا پسان دیں کہ وہ اچھا لگتا ہے جب مو میں آتا ہے تو اگر آپ چھاننا چاہے تو آٹے والی چھلنی جو ہوتی ہے اس میں آپ یہ دوسری چھلنی آپ نے جو مسالہ گھرہ کے لیے رکھی ہوئی ہے اس میں آپ اس کو چھان سکتے ہیں بس اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکسنگ کرنی ہے یہ جی ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارا چاہتے ہیں مسالہ بن کے تیار ہو گیا اور ہم نے اس کو کر لیا سیب انشاء اللہ اس کو ہم رمضان المبارک میں بھی یوز کریں گے اور اس سے پہلے بھی جہاں پہ ضرورت پڑی ہم اسے ضروری یوز کریں گے آپ بھی اس کو گھر پہ بنائیں اور اپنے گھر پہ اپنے گھر کے مسالے کھائیں بہت مزے کے لگیں گے امید ہے میں آپ کو میری یہ بھی ریسپی پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ اسی دنہ رزق حلال سے ہر کسی کے دستل خانوں کو گھسر دے اور صحت اندرستی کے ساتھ پرچیز کھانی نصیب فرمائے اسی دعا کے ساتھ اپنا آج کا ویلوگ قتم کرتے ہیں ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ